اسلام علیکم کیا حال ہے سارے دوستوں کا ٹھیک ہے جی خریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سارے دوست بخیر و آفیت ہوں گے اور شوق بھی اچھا چال رہا ہوگا اور سارے معاملات آپ کے زندگی کے بہت اچھے چال رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے اور سب کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ آسانیہیں پیدا فرمائے اچھا دوستو ابھی میں ویٹس ایپ چیک کر رہا تھا تو میرے پاس ایک سوال جو سب سے زیادہ آ رہا تھا دوستوں کا کہ احمد بھائی چھوٹے چوزوں کے پوٹے باندھو رہے ہیں چھوٹے چوزوں کے پوٹے یار دیکھیں چوزوں کا اور بچوں کا حازمہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ لکڑ عظم پتھر عظم لیکن خوراک وہ طریقے کی اب انسانوں کے چھوٹے بچے کو آپ دیسی گھی اور مکھن اور ملائی کے پیڑے کھلانا شروع کر دیں گے تو اس کا پیٹ خراب ہوگا اس کا دل بند ہو جائے گا اس کو بہت سی بیماریاں لگیں گی زہری سی بات ہے نقصان دیں گی ہیوی خوراک ہے چھوٹے بچوں کو کیا دیا جاتا ہے دودھ دیا جاتا ہے جو ان کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے یا سری لیک دیا جاتا ہے یعنی ہلکی غزا جو ہوتی ہے جو ان کی عمر کے حساب سے ان کو دی جاتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو وہ حضم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ان کا کبھی بھی پیٹ بند یا پوٹا بند نہیں ہوتا جو چوزوں کے پوٹے آپ دوستوں کے پاس بند ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے نئے دوست شکین جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ چوزوں کو یا تو فیڈ کے بجائے باجرہ راکھ دیتے ہیں باجرہ بہوی خوراک ہے بڑے مرگوں کی خوراک ہے اور باجرہ ثابت جو ہے وہ چوزوں کا ایک تو زیادہ کھا لیں تو پوٹا بند کر لے گا آپ کے بعد بشک ازمالیں نیا پرندہ آپ کے گھر میں جیسے ہی آئے گا اور اس نئے پرندے کو اگر آپ زیادہ باجرہ کھلا دیں گے بڑا پرندہ بھی تو وہ پوٹا بند کر لے گا ایک تو چوزوں کو باجرہ مت ڈالیں چوزوں کے لئے فیڈ آتی ہے چوزوں کو فیڈ ڈالیں ٹھیک ہے اور ہلکی نرم خوراک جو ہوتی ہے وہ ان کو ڈالیں تو وہ حضم کریں گے سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹیم بڑے سے بڑا شکین بڑے سے بڑا شکاری بڑے بڑے پڑوں میں لڑانے والے استاد پھر تو خیر آپ بند ہو گئے ہیں لیکن جو عرصت راز سے لڑاتے رہے ہیں جن کے نام چلتے ہیں پورے پاکستان کے اندر اسی سے چلو کسے کھاتے چھ نہیں آنے ہیں نوے نوے ہیں نوے کہہ لو جو پرانے نے پرانے لوگاں دا بھی اے نتیجہ انہاں کڑ کے ایک دسیاں آیا سارے ہیں پائیزان فیڈ دا کوئی نقصان نہیں ہے اتنی اتنی کمپنیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں پنجاب فیڈز ہے اسلام آباد فیڈز ہے فیڈز ہے کوالٹی فیڈز والے ہیں ڈیر ساری کمپنیاں ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی سپلائی جاری ہے چونتیس سو رپے کا بیگ آتا ہے برائیلر فیڈ کا برائیلر سٹارٹر فیڈ جسے کہا جاتا ہے چوزوں کو ایک ڈیڑھ مہینے تک دو مہینے تک ہم لوگ بھی یہ چوزیں آپ کے سامنے پھیر رہے ہیں ان کو فیڈ دکھلاتے ہیں دو مہینے کے بعد ان کو فیڈ سے اٹھا لیتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو جو بڑے مرگوں کا مکس دانہ ہوتا ہے کنک مکہی باجرہ وہ تھوڑی مقدار میں ڈالتے ہیں صبح اور شام ڈالتے ہیں چوزوں کو فیڈ لگتار پڑی رہتی ہے دوسرے دن سے یعنی چوبیس گھنٹے کا چوزہ ہو جانے کے بعد اس کو جب دانہ رکھنا ہوتا ہے تو یہ بروائلر فیڈ رکھی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہیں دی جاتی صرف فیڈ اور پانی اس کے سامنے پڑا رہے ہیں وہ جب دل کرتا ہے ان کا وہ کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں چوزہ اسی سے وزن اٹھاتا ہے ابتدائی وزن چوزہ اسی فیڈ سے اٹھاتا ہے تو جو دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چوزوں کے پوٹے بند ہو رہے ہیں تو یہ پکی ٹھکی بات ہے فیڈ سے کبھی بھی پوٹا بند نہیں ہوتا ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر فیڈ کھا رہے ہیں اور پانی نہیں پی رہے ہیں ظاہر اسی بات ہے پانی نہیں پییں گے اندر جا کے فیڈ پھولے گی پوٹا بند ہو جائے گا انتنگیوں میں جو بھی چیز اندر جاتی ہے وہ اندر جا کے پھولتی ہے تو مکعی ہوتی ہے زیادہ فیڈ کے اندر اور باقی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں کیمیکلز تو چلو گول مل جاتے ہیں حضم ہو جاتے ہیں مکعی پھول جاتی ہے اندر جا کے آپ نے پانی لازمی رکھنا ہے تاکہ حضم ہوتی رہے نکلتی رہے آہستہ آہستہ سلسلہ ان کا آگے چلتا رہے ان کا جو آزمے کا سلسلہ ہے دیجیسٹر سسٹم وہ خراب نہ ہو فیڈ اور پانی چوزوں کے سامنے چوبیس گھنٹے رہے چوزوں کا ٹیمپریچر پورا رہے چوزوں کا کبھی پوٹا بند نہیں ہوتا کبھی چوزوں کو بخار نہیں ہوتا چوزوں کو جب آپ غلط خوراک دیں گے مثال ہے کنک کے دانے موٹے موٹے ہوتے ہیں باجرہ ہے یا ثابت مکعی ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے جیسے چوزہ کھائے گا اس کو تو نہیں پتا میں نے کتنا کھانا ہے وہ بکھا ہوا ہوگا کھا جگہ اور دوسرا چوزوں میں غلطی یہ نہ کریں کہ صبح تھوڑی دیر فیڈ رکھی ہے پھر اٹھا لی ہے پھر شام کو تھوڑی دیر رکھی ہے پھر اٹھا لی ہے چوزوں کے سامنے لگتار فیڈ پڑی رہے ٹھیک ہے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں جب آپ دیکھیں کہ چوزہ آپ فیڈ اٹھانا چھوڑ رہے تو اس ٹیم آپ پھر ان کو ٹائم ٹو ٹیم ایک ٹائم صبح ایک ٹائم شام کو فیڈ رکھیں تھوڑی دیر وہ کھا کے پھر نکال لیں تو فیڈ آپ اٹھا لیں پانی پڑا رہے ان کے سامنے یہ طریقہ ہوتا ہے چوزوں کو دانے پانی گا تو یہ بڑے مرغوں میں بھی آیا ہے کہ بند مرغوں کو اگر آپ کنک ڈالیں گے بشک کوئی بحیز مانا چاہتا ہے ازمال ہے ہم تو ان سارے تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں بند مرغوں کو کنک مکہی باجرہ مکس کر کے یا صرف کنک علیدہ یا کنک مکہی آپ ڈالیں گے تو کھڑا ہوا مرغہ ایک کھڑے میں بند مرغہ پوٹا روک جائے گا ہمارے سارے جتنے فارم کے پرندے ہیں یہ سارے دن میں کھلتے ہیں ان کا ٹائم ہے یہ پونہ پونہ گھنٹہ ہے کہ گھنٹہ ان کو واک کا ملتا ہے یہ کھلتے ہیں یہ مٹی میں نہاتے ہیں ان کی واک ہوتی ہے ورزش ہوتی ہے چلتے ہیں تو ان کا جو اہوی دانہ انہوں نے کھایا ہوتا ہے پونچھے قسم کا دانہ مکس کر کے دیتے ہیں وہ حضم ہو جاتا ہے ان کی ورزش کی وجہ سے اب انسانوں میں ہی سمپل بات ہے آپ لے لیں کہ ایک بندہ چکن کڑائیاں کھائے مٹن کھائے بیف کھائے کباب تکے ہر چیز کھائے کھا کے لیٹ جائے تو اس کا پیٹ نکل آئے گا اس کو دیجیسٹیو سسٹم کے پرابلمز شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے میدے پہ بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا آزمہ اس کا خراب ہو جائے گا اور ایک مستری یا مزدور کو دیکھ لیں جو سارا دن کام کرتا ہے رات کو جتنی مرضی وہ روٹی کھا لے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جسم نے زور لگایا ہوتا ہے پسینہ نکلا ہوتا ہے سرگل کیوی ہوتی ہے تو جو وہ کھانا کھاتا ہے وہ اس کے جسم کو لگتا ہے تو وہی ایک بندہ اگر کھا پی کے لیٹ جاتا ہے تو وہ جسم کو لگتا نہیں ہے وہ الٹا میدے پہ بوجھ کر لیتا ہے تو کھڑے وے پرندے کا یہی صاحب ہے کہ دانہ کھلا دیں گے تو ان کے میدے پہ بوجھ بنا دے گا اور کھلے پھرنے والے پرندے کا کھلا پھرنا سیلوں کے لئے اسی لئے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ان کا دماغی سٹریس کم ہوتی ہے اچھا محسوس کرتے ہیں جتنا اچھا محسوس کرتے ہیں اتنی اچھی مرغیاں انڈے دیتی ہیں اور بریڈ کرتی ہیں تو یہ چند کومن سینس کی باتیں ہیں نئے ہمارے دوستوں کو تجربہ نہیں ہوتا جن کو تو ان کو یہ مسئلہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں آپ اگر ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی معلومات کو اور اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے ہم لوگوں نے تو بہت سارے نقصان بھی اٹھائے ہیں بہت ساری چیزیں ہاتھوں سے پریکٹیکل کر کے ایک دفعہ کسی چیز سے نقصان ہوتا تھا تو اگلی دفعہ اس سے چینج کرتے تھے تو پتہ لاک جاتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے دور میں تو سب کچھ سکھنا بڑا آسان ہے تو سب سے بڑا استاد ہی سوشل میڈیا آج کل کہہ لیں بہت سارے یوٹیوبرز بھائی جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آپ دوستوں کو اور انمائی دیتے رہتے ہیں تو یہ نئے شکینوں کا بہت سارا بھلا ہو رہا ہے اس سے شوق بہت زیادہ اس سے پروموٹ ہو رہا ہے اسیل پہلے جسے صاحب سے بیماریاں آتی تھی اور مرتے تھے ان کی میڈیکیشن نہیں ہو پاتی تھی تو ابھی سوشل میڈیا پہ علاج موالجہ اور دوائیاں بہت زیادہ یہ عام فہم سی بات ہو گئی ہے اب اسیلوں کی بچت بہت زیادہ ہے اسی لئے اب اسیل کا شوق بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اسیل بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں بھی سارے معاملے کے اندر اسیلوں کی پریزرویشن کے اندر پاکستان میں چھوٹا سا کردار میرا بھی ہے کہ میں جو اپنا رول ادا کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے میری ویڈیوز کو دیکھ کر خر خر کا علاج لگایا بڑا کمیاب علاج بخار کا لگایا دوستوں کے پرندے بخار سے ہی مار جائے کرتے تھے ٹھیک ہے ہلکیسی خر خر ہوتی تھی پوٹے بند سے مار جائے کرتے تھے تو ابھی ڈیروں میسیجز آتے ہیں لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کمنٹس میں نیچے لب یوں لکھتے ہیں اور ڈیر ساری دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا بلا کرے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اسی طرح یہ چچڑوں کے علاج پر بنائی ہیں دو تین کمنٹس طرح کیا ہیں کہ ایک دوست نے کہا چالیس چوزے میرے مر کے تھے چچڑوں کی وجہ سے میں نے کھڑے ہی توڑ دی ہیں ایک دوست نے اسی طرح کہا میرے بہت سارے چوزے مرے ہیں اور مرگے مرے ہیں تو میں نے کھڑوں میں آگ لگا دیا لیکن چچڑ پھر بھی ختم نہیں ہوئے تو اس کا بڑا آسان میں نے آپ کو بتایا ٹائفون ماریں اسی طرح جوہیں جو پڑ جاتی ہیں اس کے لئے کوپیکشوارہ بتائی ہے تو یہ جو اپنے تجربات ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کا بھلا ہو آپ دوستوں کے پرندوں کی بچت ہو آپ دوستوں کا شوق صاف ستھرا ہیلدی رہے تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ چوزوں کے والے سے جو معلومات دی ہے آپ دوستوں کو پساند آئے گی اور آپ کے یہ جو چوزوں کے اندر پوٹے بند کے معاملات ہیں ہاں چلیں اس میں ایک علاج تو میں نے بتایا نہیں وہ بتا دیتا ہوں فرضِ مالچوزے کا پوٹہ بند ہو گیا جی بہت زیادہ اگر بند ہے پھر تو وہ مشکل ہے نارمل سا بند ہے تو اس کا علاج ہے علاج یہ ہے کہ تو دوستوں علاج یہ ہے کہ ایک لیٹر پانی کے اندر چھوٹی جو چائے کی چمچ ہوتی ہے ایک چمچ میٹھے سوڑے کی ڈالنے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں اور وہ پانی چوزوں کے آگے پڑا رہے اور اسی پانی کا وہ پیتے رہیں تو انشاءاللہ چوزوں کا پوٹہ کھل جائے گا اس کے علاوہ چند علاج اور بھی ہیں جیسے آزمے والی جو یہ گڑ وغیرہ یا جوائن وغیرہ ہوتی ہیں ان کی گولیاں یا کوا بنا کے دیا جاتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے اندر یہ اپلیکیبل نہیں ہے چھوٹے بچوں کے پوٹے کے آزمے کے لیے زیادہ تر جو استعمال کی جانے والی چیز ہے وہ میٹھا سوڈا ہے آپ کو کسی بھی کریانے کی دکان سے مل جائے گا بڑے مرغوں کے اندر بھی پوٹے بند کا یہی علاج ہے ابتدائی کہ پرندے کا پوٹہ بند ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چربی والی بٹھا رہی ہے ہے ایکٹیو ہے لیکن الکی 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 الکا الکا ڈیلا ہو رہا ہے ٹیمپریچر اس کا ٹھیک ہے پوٹہ نکلا ہوا ہے دو تین چار گھنٹے تک پینے دیں پوٹہ کھل جائے گا بڑے مرغوں میں اور بھی بہت سار علاج ہیں پوٹہ الٹانا چیرہ لگانا چیرہ بہت سوئر کنڈیشن میں لگایا جاتا ہے یا چمچی ہوتی ہے چمچی سے پوٹہ خالی کر لیا جاتا ہے تو بہت سار علاج ہیں لیکن میٹھے سوڈے والا علاج ابتدائی ہے یہ کام کرتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن آپ اس کو ٹائم سے پہلے سٹیج بھی جب دیکھ لیں تو تب استعمال کریں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ